حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یوم حساب کا خوف آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی حضرت یحییٰ ابھی چار برس کے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریوزاری اور طلب مقفرت کے معاملات میں شامل ہو گیا تھا ان کے والد گرامی اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی مجلس میں عذاب اور حساب کتاب کی بات کرتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات لگ جاتی اور کئی کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے آپ کی ان کی کسرت آو بکا اور گریوزاری کے پیش نظر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کی باتیں کرنا چھوڑ دیا مجلس میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے تو رحمت و بخشش اور جنت کی باتیں کرتے جبکہ ان کا دل تو آو بکا اور گریوزاری چاہتا تھا چنانچہ ایک دن وہ ایک ستون کی اوٹ میں چھوڑ کر خطاب سننے لگے حضرت زکریہ علیہ السلام انہی مجلس میں نہ دیکھ سکے تو انہوں نے خشیت اور خوفِ الہی کے بارے میں بیان شروع کیا جیسے ہی بیان شروع کیا تو حضرت یحییٰ کی چیخ نکل گئی اور زارو خطر رونے لگے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں اٹھا کر گھر لے آئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کھانا پینا چھوٹ گیا اور روتے روتے اسی حالت میں گھر سے باہر نکل گئے اور پہاڑوں میں جا پہنچے تین دن اور تین راتیں سجدے میں آہو بکا کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے حضور گریوزاری اور معافی طلب کرتے رہے والدین تلاش کرتے کرتے بالآخر انہیں پہاڑوں کی طرف آ پہنچے وہاں ایک چروائے کو بکڑیا چراتے ہوئے پایا ان سے پوچھا کہ اس عمر کا معصوم سا خوبصورت بچہ تم نے کہیں دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا بچہ لیکن البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آج تین دن ہو گئے ہیں اس غار سے ایک بچے کے رونے کی اور دھارے مارمر کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے گیویا اور آہو بکا میں کچھ ایسا سوز ہے کہ جب سے وہ آیا ہے میری بکڑیوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور وہ مسلسل اس غار کے دانے پر کھڑی ہیں اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے سنا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میرا لخت زکر یحیائی ہو سکتا ہے غار کے اندر پہنچے تو قدموں کی آہت حضرت زکریہ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی آپ آنکھ بند کیے ہوئے سجدے میں تھے وہ سمجھے کہ ملک الموت روح قبض کرنے آپ پہنچا ہے سجدے میں سر اٹھایا اور بولے کہ اے ملک الموت تھوڑی محلت دے دو تاکہ میں گھر جا کر اپنے والدین سے معافی ماغ لو آپ کے والد فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے میں تیرے والدین تجھے لینے آئے ہیں حضرت یحیائی رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹے اتنا نہ رویا کرو تم تو معصوم ہو تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ امی جان کیا آپ اس بات کی زمانت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھ گوچھ نہیں کرے گا والدہ صاحبہ فرمانے لگیں کہ بیٹے یہ زمانت تو میں نہیں دے سکتی عرض کیا امی جان پھر آپ رونے سے منع کیسے کر سکتی ہیں والدین پیار کر کے گھر لے آئے کھانا وغیرہ کلایا نہلایا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نیند آگئی ابھی آنکھ لگی تھی کہ آواز آئی یحییٰ اب ہمیں بھول گیا آخرت میں یاد نہ رہی اب آرام کی نیند سو گیا یہ سن کر آنکھ کل گئی بستر سے اتر آئے اور اللہ کی حجر کی یاد میں جنگلوں کی طرف چلے گئے حضرت ابراہیم بن ادھم کی توبہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے خادم ابراہیم بن بشار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں ارض کیا کہ اے ابو عساق آپ کے ابتدائی احوال کیسے تھے اب آپ حکود اور معرفت کی دنیا میں ایسے اعلی مقام پر فائد ہو گئے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات کروں میں نے کہا بات تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ اللہ آپ پر رحمت فرمائے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ شاید اللہ تعالی ہمیں کسی دن اس بات سے منع بخشے اور میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر اللہ کی ذات میں مشکول ہو جا اور پھر میں نے تیسری مرتبہ ان سے یہی سوال کیا تو میں نے کہا کہ اے ابو عساق آپ مناسب سمجھے تو ضرور بتائیں انہوں نے فرمایا کہ میرے والد اہلِ بلق میں سے تھے وہ خراسان کے بادشاہوں اور خوشحال حکمرانوں سے تھے ہمیں شکار بہت زیادہ پسند تھا ایک دن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا میرا کتہ بھی میرے ساتھ تھا اسی دوران میں ایک خرگوش یا لومڑی جھاری سے نکل کر بھاگا میں نے اس شکار کو پکڑنے کے لیے گھوڑے کو ایڈ لگائی تو اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے میں نے رکھ کر دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابلیس پر لانت بھیجے یعنی یہ آواز شاید اس کی طرف سے تھی میں نے دوبارہ گھوڑے کو ایڈ لگائی لیکن پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز سنی اے ابراہیم تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کام کا کرنے کا حکم دیا گیا پھر میں جب رک گیا تو دائیں بائیں دیکھنے لگا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا میں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ابلیس پر لانت بھرمائے پھر میں نے گھوڑے کو ایڈ لگائی تو میں نے اپنے گھوڑے کی ذہن کے ابرے ہوئے حصہ سے آواز سنی اے ابراہیم تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کام کا حکم دیا گیا اب میں رک گیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ میں تیری طرف پلٹ آیا میں تیری طرف پلٹ آیا میرے پاس رب العالمین کی طرف سے درانے والا آ گیا اور اللہ کی قسم میں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا پس میں اپنے گھر واپس آیا اور اپنے گھوڑے سے الگ ہو گیا اور پھر میں نے اپنے والد کے چرواؤں کے پاس گیا اور ان سے ایک وجیح اور ایک چادر لے لی جبا اور چادر لے لی اور اپنے لباس پاخرہ اتار کر اسے دے دیا اس کے بعد میں نے صلحہ عرفہ اور صوفیہ کی صحبت سے مستفیض ہونے اور فیضیاب ہونے سمیٹنے کے لیے عراق کا رخ کر لیا اسرار الاولیاء میں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سے منقول ہے کہ ایک نوجوان شراب میں مست مدہوش گلی سے گزر رہا تھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے سے ابراہیم بن ادھم تشریف لا رہے ہیں وہ پشیمان ہو گیا جب واپسی کی کوئی سبیل نظر نہ آئی تو جلدی سے جیب سے ٹوپی نکال کر سر پر رکھی اور سلام کے لیے آگے بڑھا دست بوسی کی اور قضبوں میں گر پڑا حضرت ابراہیم بن ادھم نے اب اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا بلکہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفقت فرمائی اور جوان نے خیال کیا کہ خدا کا شکر ہے انہیں اس کی شراب نوشی کا علم نہیں ہوا اسی رات خواب میں نوجوان نے دیکھا کہ بہشت جاویدہ کی روشوں پر سیر کر رہا ہے بڑا حیران ہوا کہ میں تو بڑا گنہگار خطاکار نالائق جہنمی ہوں یہ کیا راز ہے تو حاطف غیوی سے آواز آئی کہ کل حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملنے سے قبل تو ایسا ہی تھا جیسے تو سوچ رہا ہے لیکن کل تم نے ہمارے دوست کے ہاتھ کو چومنے کی سعادت حاصل کر لی تھی اس کی عزت اور بجا لانے کی وجہ سے دست بوسی کے طفیل تجھے بخش دیا گیا بظاہر تو اس کا یہ عمل دراصل خود کو چھپانے کی غیرت سے تھا لیکن شرمندگی اور عدب میں اخلاص کے آ جانے کے باعث معافی کا سزاوار ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم